اسلام علیکم آپ ملحظہ فرمارے ہیں وائس آف ٹرائیڈ بائی تالیب اور میں ہوں آپ کا حسد تالیب نکوی اڈوکیٹ ناظرین آج ہمارے پاس ملی جلی خبریں ہیں پی ٹی سی ایل کے حوالے سے بھی ایک آگاہی یا ایک خبر بھی کہہ سکتے ہیں ان سے خوش آئند خبر یا خوش خبری جو آپ چاہیں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے کیا وہ ہے اس کی حقیقت ہم آپ کو بتاتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کی ایک وضاحت سے سرکاری ملازمین کو عذیت نہیں ہوئی اس کا بھی ذکر کرتے ہیں بلکہ دو باتیں ہیں جو عوام کے لیے یعنی مجوز کن نہیں ہیں اور اب یہ حکومت کے اس میں ہے بال جو ہے ان کے کوٹ میں ہے پی آئی اے کے حوالے سے بھی جو پرائیوٹائزیشن کا عمل ہے اسے دھچکہ لگنے کا ایک امکان پیدا ہو گیا ہے اور غالباً آٹھ ہزار جو امپلائز ہیں سخت پریشان ہیں یہ شاید انہوں نے اللہ تعالی نے ان کے لیے سبب بنایا لیکن اس کے لیے کوششیں بھی کامشیں بھی جاری ہیں وہ وضاحت بھی میں آپ کو کروں گا اور سب سے پہلے ہم اسی کی بات کر لیتے ہیں ناظرین یہ خبر ہم نے سنی ہے کہ ایک ترخواست آئی ہے الیکشن کمیشن کو جس میں اتراز کیا گیا ہے دو منسٹرز میں جن میں ایک فواد احمد فواد شامل ہیں اور یہ کہا گیا کہ یہ سابقہ حکومت میں بھی یہ وزیر تھے اور اب یہ غیر جانبداری مشکوک ہو گئی ہے انہیں نوٹسز ایشو ہو گئے ہیں اور جو روح روان تھے پرائیویٹائزیشن کے وہ یہ موصوب فواد احمد فواد ہی تھے جن پر یہ الزام ہے کہ شاید نواز شریف کی ڈائریکشن پر یہ بیچنے جا رہے ہیں اور رمضان لغاری صاحب نے تو یہاں تک بھی کہہ دی ہے جو یونین کے صدر ہیں کہ یہ بیچی نہیں جا رہی بلکہ نواز شریف صاحب انہیں خرید رہے ہیں درو بار گردن راوی بلکہ یہ شاید بلاول صاحب کا تھا میسیج تو بارحال اس کی کنفرمیشن تو کوئی نہیں اور کوئی تردید غرابی انہوں نے نہیں ضرور بھی سمجھی جن کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے لیکن ایک بات کی ہے حسن محمد رانہ صاحب نے کیا اس کے پیچھے کوئی پریزیمشن ہے یا یہ ازیمشن ہے حسن محمد رانہ صاحب کا تعریف کرا دیتا ہوں یہ موصوب جو ہے اچھے خاصے مزدور دوست شخص ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں پی ٹی سی آئیل کے ورکرز کے لیے اور انہوں نے یہ ایک حامی دلوائی ہے خدا کرے کہ ان کی یہ بات درست ثابت ہو انہوں نے ان کا یہ کہنا کہ پی ٹی سی آئیل کے ملازمین اپنے نئے سکیل کے کیسز کا فون کر کے پوچھتے ہیں وہ اتنان رکھیں اب ان کی منزل دور نہیں ہے اللہ کے حکم سے ہم نے ان کی تمام قانونی کاروائیاں کیسز کے اخلاص دور کر دی ہیں جنہوں نے کیسز کیے ہوئے ہیں وہ سمجھے انہوں نے اپنی کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں جو اب اکٹھی ہوکر نکلنے والی ہیں آپ کو معلوم ہے پہلے بھی تین سو بیالیس پینشنرز اپنے کیسز جیت کر بقایا جات سمیت اب پوری گورنمنٹ والی پینشن لے رہے ہیں اگر پینشن گورنمنٹ والی ہو تو سکیل خود بخود گورنمنٹ والے کرنا پڑتے ہیں امید ہے فروری یا مارس تک ان کے یہ کیسز اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے اور وہ خوشیوں کے ساتھ دعائیں بھی دیں گے اسی کامیں آپ دن کو دیکھنے کے لیے میں نے سیاسی انتقام میں اڈیالا جیل کاٹی تھی اور اب آپ کے لیے دن رات ایک کیا ہوا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصیر ہو دعا گو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ و مزدوروں کا حامی حسن محمد رانا حسن محمد رانا صاحب سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پینشنرز جو رہے ہیں ان کے لیے براہ راست بھی کبھی بات کر لیا کریں کیونکہ یہ جو تین سو بیالیس پینشنرز نہیں ہیں بلکہ ہزاروں پینشنرز ہیں وی ایس ایس کے اور دوسرے جو اپنے حق سے محروم ہیں اب ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے آئی ایم ایف نے وضاحت کی ہے دراصل بات یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی معاملہ ہو حکومت جو ہے نا وہ آئی ایم ایف پر ڈالنے کی عادی ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان سے تنخواہ داروں پر مزید ٹیکس لگانے اور پیٹرولیوم لیوی بڑھانے کا مطالبہ نہیں کیا اب اگر یہ اس قسم کی بات ہوتی ہے یہ آپ کو خبر پڑھ دیتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر یہ خبر ہے کہ میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے تنخواہ دار اور کاروباری طب کے لیے ٹیکس لیپ کی تعداد موجودہ سات سے کم کر کے چار کرنے کا مطالبہ کیا تھا جس سے متوسط اور اپر میڈل انکم گروپ پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہوگا جبکہ پیٹرولیوم لیوی میں اضافے کی بھی اطلاعات تھیں تہاں پاکستان میں آئی ایم ایف مائندے اسٹر پیریز روز نے اس مطالبے کے حوالے سے گردش کرنے والی خبروں کی یہ نہیں زمدار بندے نے تدید کیا تدید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مالیاتی ادارے کا اس وقت ایسا کوئی رازہ نہیں تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ایس بی اے کے تحت پاکستان کو جلائی میں آئی ایم ایف سے ون پوائنٹ ٹو ارب ڈالر کی قسط محصول ہوئی تھی بے لاؤڈ پیکج کے تحت آئی ایم ایف نے پاکستان کو مالی ایڈجسمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ایک اشاریہ تین چار ارب ڈالر کے نئے ٹیکس جمع کرنے کا حدف دیا ہے اور اس کے بعد پھر ایک خبر اور بھی ہے کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف قرص منظوری کا معاملہ جنوی تک تخیر کا شکار ہونے کا امکان ہے آئی ایم ایف ایگزیکٹری بورٹ کا جو ایلاس گیارہ جنوی کے ہوگا جس میں پاکستان کو قرص پروگرام کی اگلی سات سو ملیون ڈالر کی قسط دینے کی حتمی منظوری پر غور کیا جائے گا گزشتہ ماہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ وہ تین ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کے دوسرے جائزے پر پاکستان کے ساتھ عملی سطح کا معاہدہ کر چکا ہے جس سے پاکستان کے لیے سات سو ملیون ڈالر کی فنڈنگ شروع ہو جائے گی پاکستان کو ملنے والے فنڈز بیل آؤٹ کی دوسری قسط جو آئی ایم ایف ایگزیکٹری بورٹ کی منظوری سے مشروع ہے آئی ایم ایف کی جانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ پاکستان معاملے پر بورٹ کا اجلاس گیارہ جنوری کو ہوگا اور اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ہماری تو یہ دعا ہے کہ یہ بہرحال ایک چنگل میں پھسے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی بہتر ہو وہ جس طرح بھی ہو قطع نظر اس کے کہ کس کی حکومت ہے اور اللہ صلی اللہ ہمارے حکمران حکمرانہ نے وقت جو ہے انہیں بھلائی کی جو ہے وہ توفیق دے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے اور کوئی شکریہ تینکس و وچ